اسلام علیکم ڈیوز ورنس آج کے لیکچر میں میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ ہاو ٹو فائل کونٹوٹی آف ایل شیپ وال ایل شیپ وال کی کونٹوٹیز ہم کیسے نہیں کہہ لیں گی اس سے پہلی جو ہم نے کیا تھا وہ ہمارے پاس ای شیپ وال تھا یعنی سٹیٹ وال تھا یہ ہمارے پاس ایل شیپ وال ہیں یہ اس کا ایسومیٹرک ویو ہیں اور اس کا جو پلان ہے وہ ہمارے پاس یہ ہیں یعنی ڈیفرنٹ ٹائپس آف اول ہوتی ہیں آئی شیپ، ای شیپ، ایف شیپ، او شیپ، جے شیپ، ایچ شیپ یعنی ڈیفرنٹ ٹائپس آف اول ہوتی ہیں اور اس کے کونٹوٹیز مختلف طریقوں سے نکالے جاتے ہیں تو یہ جو ایل شیپ وال ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک ہمارے پاس ہے وال نمبر ون اور دوسرا جو ہے یہ ہمارے پاس وال نمبر ٹو ہے بعض وال ایسی ہوتی ہیں جس کے دونے سرے فری ہیں یعنی یہ جو وال ہے یہ ہمارے وال اس کا یہ والا سرہ اور یہ والا سرہ یہ دونوں فری ہیں تو اس کی لیٹ میں تو آؤٹ انکریمنٹ ہوگا یعنی پی سی سی میں ایکسکیویشن میں بریکس کے جو سٹپ ہیں اس کا جب ہم لینٹ فائنڈ کریں گے تو اس میں ہم انکریمنٹ کریں گے اور جہاں تک یہ وال نمبر ٹو ہے یہ ایسا وال ہے کہ اس کا ایک سرہ فری ہے اور ایک پیس ہے جب ایسا وال ہوں کہ اس کا ایک سرہ فری ہوں اور ایک پیس ہوں تو اس کا لینٹ تو آؤٹ سیم رہے گا اس میں ہم کوئی انکریمنٹ نہیں کریں گے اس طرح جو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ایف شیف وال اس کا یہ والا جو وال ہے اور یہ والا اس میں ہم انکریمنٹ نہیں کریں گے اس کا لینٹ رہا اور سیم ہوگا اور اس وال میں ہم انکریمنٹ کریں گے اس طرح اگر اس کے ساتھ ایک اور وال ہم بنائیں اور ای شیف بنائیں تو پھر تینوں میں انکریمنٹ نہیں ہوگا سیم یعنی ایف شیف وال ای شیف وال اور ایل شیف وال اس کا جو یہ والا وال ہوتا ہے جس کا ایک سرہ فری ہوں اور ایک پیس ہوں تو اس میں انکریمنٹ نہیں ہوگا اس کے لیند میں اور یہ جو یہ والا پورشن ہوتا ہے جس کی دونوں سے ریپٹی ہو تو اس میں انکریمنٹ ہوگا یہ انکریمنٹ کیوں ہوگا اور کیوں نہیں ہوگا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سو آئے چلتی ہیں کیڑ کی طرح سب سے پہلے آتی ہیں ایل شیپ وال کی طرح یہ ہمارے پاس ایل شیپ وال ہیں یہ ہمارے پاس وال نمبر 1 ہے یہ ہمارے پاس وال نمبر 2 ہے وال نمبر 1 کا جو لیند ہے ہمارے پاس وہ 20 فیڈ ہیں وال نمبر 2 کا جو لیند ہے وہ ہمارے پاس 15 فیڈ ہیں یہاں پر اگر اس وال پر ہم غور کریں تو اس کا جو لیند ہے وہ ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور یہ جو وال ہیں اس کا لیند یہاں سے لے کر یہاں تک ہے لیکن اس وال کی جو سٹیپ ہیں یہ والا جو وال نمبر ون ہے جس کے نمبر 20 فیٹ ہیں اس کی جو سٹیپ ہے یہ باہر کی طرف نکلے ہوئی ہے دیکھیں یہاں تک نکلے ہوئی ہے اور یہ جو پورشن ہوئی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی 10.5 انچ یہ جو حصہ ہے یہ اس وال کا ہے جب ہم اس کی ویشن کرتی ہیں تو یہ 10.5 انچ جو پورشن ہے یہ اس وال کا مائنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں دیکھیں یہاں پر 10.5 انچ یہ ہم اس میں انکریمنٹ کرتی ہیں تو اس کا جو لیند ہے وہ اس لیے ترو آؤٹ سے ہم ہوتا ہے کہ جتنا ہم اس کا جو پورشن ہے مائنس کرتی ہیں تو اتنا ہم اس کا بڑھا دیتی ہے یعنی ایڈ کر دیتی ہے تو اس کے لیند میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ترو آؤٹ کیونکہ یہاں سے دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے جو لمبائی ہے وہ ہمارے پاس 15 فیٹ ہیں لیکن یہ جو باہر 10.5 انچ ہے یہ اس وال کا حصہ اس کے ساتھ ہم ایڈ نہیں کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 10.5 انچ یہاں پر ہم نے مائنس کیا ہے اور 10.5 ایڈ ہم نے دوبارہ ایڈ کیا تو بالکل حصہ برابر ہو گیا جہاں تک یہ وال ہیں تو اس کا یہ سرہ فری ہے اور یہ بھی فری ہے تو اس کے سٹیپ دونوں طرف بلتے ہیں یہاں تک لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک اس سائٹ پر بلتے جارہے اور اس سائٹ پر بلتے جارہے لیکن یہ وال اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو سٹیپ ہیں اس سائٹ پر یہ رک جاتی ہیں یہاں پر آکے رک جاتی ہیں تو اس کا یہ جو پورچن ہے تھوڑا صحیح پورچن ہے یہ ریکٹنگل ٹائپ کا یہ اسے ہم مائنس کرتی ہیں اور بعد میں یہ جو سٹیپ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہیں یہ بارے یہ ہم ایڈ کرتی ہیں تو اس کا جو لیند ہی وہ ہمارے پاس یہ اس طرح باقی وال میں بھی ہوتا ہے دیکھیں ایپ شیف وال میں اگر دیکھیں تو یہ جو وال ہی یہ اس کا یہ ٹین پوائنٹ فائف انچ یہ یہاں تو مائنس ہوتا ہے اس وال سے لیکن یہاں پھر ہم واپس ایڈ بھی کرتی ہیں یہ اس ٹک باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتی ہیں تو اس کا لیند ترو آؤٹ سیم ہوگا اور یہ جو وال ہی یہ اس کا لیند اس میں انکریمنٹ آئے گا یعنی اس کی ایسکیویشن کے جب ہم کونٹیٹی نگالتے ہیں تو اس کے لیند میں انکریمنٹ ہوگا فرسٹ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ آؤپریک ہوگا اس میں انکریمنٹ ہوگا اس طرح اگر یہ ای شیپ وال ہوں تو اس کے تینوں جو وال ہیں وہ ہمارے پاس اس کا لیند سیم رہے گا اور اس کا یہ والا جو وال ہے جس کے دونے صرف فری ہیں اس کا صرف لیند انکریز ہوتا جائے گا اب آتے ہیں کہ ہاو ٹو کنسٹرک دیس وال اس وال کو ہم کیسے کنسٹرک کریں گے سو سب سے پہلے ہم پی سی سی ڈالتے ہیں اس کے بعد پاس سٹیپ آؤپریک سیکنڈ سٹیپ آؤپریک ہوتا ہے اور بریک وال آپ ٹو بلیند لیول ہوتا ہے ڈی بی سی ہوتا ہے اور فائنلی ہمارے پاس وال بنتا ہے اس کا جو کراسکشن ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے پی سی سی ہے اور اس کی جو ویٹ ہے ٹو فٹ سیکس انچ ہے ریشو جو ہمیں دیا گیا ہے وان ریشو فور ریشو ایٹ ہے اس کا جو ہائٹ ہے نین اینچ ہے پی رباسٹو آؤپریک ہے یہ ہمارے پاس سیکس انچ اس کے ہائٹ ہے وان فٹ سیکس انچ اس کی ویٹ ہے سیکنڈ سٹیپ آؤپریک ہے اور پھر ہمارے پاس آتا ہے بریک ورک اپ ٹو بلیند لیول ترے انچ بلیو دو گراون ہوتا ہے اور سیکس انچ اپ ٹو بلیند لیول ہوتا ہے یعنی ایباو دگراون پھر ڈی بی سی آتا ہے اس کا جو دیکھنے سے وہ ہمارے پاس ٹو انچ ہیں اور پھر ہمارے پاس سپر سٹرکچر آتا ہے یعنی وال آتا ہے اس کا ہائٹ ہمارے پاس 5 فٹ ہے وال نمبر 1 اور وال نمبر 2 وال نمبر 1 کی جو لیند ہے 20 فٹ ہے وال نمبر 2 کی جو لیند ہے وہ 15 فٹ ہے اور ہمیں آس ٹو بائن نمبر 1 ارث ورک ہم فائن کریں گے 2 ہم کنکریٹ ورک فائن کریں گے 3 بریک ورک فائن کریں گے 4 دی بی سی فائن کریں گے اور 5 ہم بلاسٹر ورک فائن کریں گے 6 وائٹ واش یہ چیک کونٹیٹیز ہیں جس کو ہم فائن کریں گے سو لیٹس گو یہ ہمارے پاس وال کا کلاسکشن ہے اس میں پورا ڈیٹیل ہمیں گیون ہے سب سے پہلے جب ہم ٹیبل بنائیں گے تو ڈیسکریپشن کا کالم آتا ہے جس میں ایٹم آف ورک کا ڈیٹیل لگتی ہیں پھر نمبر کا کالم آتا ہے لیند آتا ہے بریت ہائٹ اور ان چاروں کالموں کا ہمیں ڈیپلائٹ کریں گے تو ہمارے پاس کونٹیٹی نکلائے گا لاسٹ میں جو ہمارے پاس ہے ریمارس ریمارس میں ہم یہ پورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کونٹیٹی ہم نے نکالا کس پروسیڈر کو ہم نے فعلو کیا پھر سب سے پہلے ہمارے پاس نکلائیں گے وال نمبر 1 کے لئے ہم نکالیں گے پہلے چونکہ وال نمبر 1 ہمارے پاس 1 ہے تو نمبر کے کالم میں ہم 1 لیکنگے اس کا جو لیند ہے ٢وات ورن ڈیٹیل ہمارے پاس نکلائیں گے ایٹس سے ہاو ریمارس ٢وات ورن ڈیٹیل ہمارے پاس لیند آف ورن ہیں ٢و پوائن فائف یہ ویٹ آپ نکلائیں گے 0.75 یہ ویٹ اپ وال ہیں اس کو جب ہم منس کریں گے اور 20 کے ساتھ ایٹ کریں گے تو ہمیں یہ والا کونٹیٹی اس کا لینٹ ملے گا یعنی وال نمبر ون کا ایکسکیویشن کا جو لینٹ ہے وہ ہمارے پاس نکل آئے گا پھر اپ ویٹ تو ہمیں گیون ہیں 2.2 ویٹ 6 انچ ہیں اور ہیٹ ہمارے پاس یہ بھی گیون ہیں یعنی یہ گراؤنڈ لوگوں سے نیچے جتنی بھی ویلیو ہیں 9 انچ آرے 6 ہے 6 ہے اور 3 انچ ہے اس کو ہم ایٹ کریں گے دوائر ویٹ کل کریں گے تو ہمارے پاس ڈیپ اور ایکسکیویشن نکل آئے گا اور پھر ان کو ہم ملٹیپلائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس پانٹیٹی نکلے گا پھر اوال ٹو کی طرف جانے ہیں نمبر میں ہم من لکھیں گے اس کا لینٹ 15 فیٹ ہے اس میں کوئی انکریمنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بتا گیا کہ انکریمنٹ کیوں نہیں ہوتا تو یہ 15 ہم لگائیں گے اور اس کا جو ویٹھ ہیں وہ 2.5 فیٹ ہیں یہ میکونک رسکشن سے اور اس کا جو ڈیپ اور اسکیویشن ہے یہ بھی 2 فیٹ ہیں اس کو ملٹیپلائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس پانٹیٹی نکل آئے گا اور پھر ہمارے پاس جو ٹوٹل کانٹیٹی ہیں اس کو ہم کیسے نکالیں گے جسٹ اس کو ایٹ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل کانٹیٹی نکل آئے گا پھر پی سی سی پی سی سی کا جو ریشو ہے 1 ریشو 4 ریشو 8 ہیں پہلے ہوا نمبر 1 کی طرح پانٹی ہیں تو نمبر میں ہم 1 لکھیں گے اس کا جو لیند ہے 21.75 ہیں لیٹس سی حاو سو کمپیدری ماس کالم 20 لیند آب وال ہیں اور 2.5 جو ہیں یہ ویٹ آب پھوٹنگ ہیں ہمارے پاس اس سے ہم مائنس کریں گے 9 انچوال اور پھر وہ ایٹ کریں گے 20 کے ساتھ ہمارے پاس لیند نکل آئے گا پھر اس کا ویٹھ ہیں 2 فٹ 6 انچ اور اس کا جو ہائٹ ہیں وہ ہمارے پاس 9 انچ ہیں اس کو ملٹیپلائٹ کریں گے تو کوانٹیٹی آئے گا پھر ویٹھ نمبر 2 کی کانٹیٹی نمبر میں ہم 1 لکھیں گے لیند 15 فٹ ہے یہ فیکس ہیں اور اس کا جو ویٹھ ہے 2.5 فٹ ہے اس کا ہائٹ 0.75 فٹ ہے تو اس کو ملٹیپلائٹ کریں گے کوانٹیٹی آئے گا ٹوٹ ہم کیسے فائنڈ کریں گے اس کو ہم ایٹ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل کوانٹیٹی آئے پی جی سی نکل آئے گا اس کے لئے جو شارٹ میٹھڈ ہے چونکہ گراس سیکشن ہمارے پاس سیم ہے تو میں نے یہ شارٹ میٹھڈ آئی وال میں بھی آپ کو ایکسپینڈ کیا تھا کہ جب کراس سیکشن سیم ہوں تو ٹوٹل کوانٹی آئب جو ایک اسکیویشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ٹوٹل کوانٹی آئی اسکیویشن ہی اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ڈیپ آئ ڈیسکیوشن پر اور ملٹیپلائٹ کریں گے یہ جو ہائٹ آئی اسیام سے ملٹیپلائٹ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل کوانٹی آئی اسیامражی نکل آئے گا یہ دیکھیں اس کے جو ریزلٹ ہے اور یہ جو ریزلٹ ہے ہی دونوں سیم ہیں ہم آتے ہیں بریک ورک فاؤنڈیشن اور پلین کی طرف تو وار نمبر ون کے لئے آتے ہیں سٹیپ نمبر ون نمبر میں ہم ون لکھیں گے لین ہمارے پاس 20.75 ہے کیسے یہ ماس کی طرف پہنگتی ہیں 20 جو ہیں یہ ہمارے پاس لین تاپوال ہے 1.5 یہ ویٹ آف فسٹ سٹیپ اس کا ویٹ ہے اور اسے ہم مائنس کریں گے 9 انچ کا والے مائنس کریں گے اور پھر ایٹ کریں گے 20 کی ساتھ تو ہمارے پاس یہ ریزلٹ نکل رائے گا ہمارے پاس 1.5 ہے ہیٹ 0.5 ہے 60 وار 12 کریں گے تو 0.5 نکل گا ہم مانٹیپلائیٹ کریں گے تو کونٹ کے آئے گا سٹیپ 2 کی طرف جلتی ہیں نمبر میں ہم ون لکھتی ہیں لین ہمارے پاس یہ ہے یہ ہم کیسے نہیں کریں گے تو 20 ہمارے پاس لینٹا پوال ہیں یہ ہمیں گون ہے ویٹ اسے ہم مائنس کریں گے 9 انچ کے بعد ایٹ کریں گے 20 کی ساتھ تو ہمارے پاس 20.3 سے 5 آئے گا یہ ہمارے پاس ویٹ ہے یہ اس کا ڈھائٹ ہے ملٹیپلائیٹ کریں گے تو کونٹیٹی آئے گا اور سٹیپ نمبر 3 کی طرف چلتی ہیں سٹیپ نمبر 3 جو ہیں یہ ہمارے پاس یہ والا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہمارے پاس سٹیپ نمبر 3 ہیں نمبر 1 لیکھیں گے اس کے جو لینٹیں ہمارے پاس 20 ہیں 20 یعنی یہ جو اس کا ویٹ اور ہائٹ دونوں برابر ہیں تو جب ہم ویٹ سے ہائٹ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 0 آئے گا اور 0 20 کے ساتھ اٹھ کریں گے تو تو کوئی اکریمٹ نہیں ہوگا تو اس لئے اس کا جو لینٹ ہے وہ ہمارے پاس 20 ہیں اس کا ویٹ ہمارے پاس 9 انچ ہیں اور اس کا جو ہائٹ ہے 0.75 اوکی ملٹیپلائیٹ کریں گے تو اس کا پوائنٹ کٹی آئے گا وال نمبر 2 کی طرف چلتی ہیں سٹیپ نمبر 1 نمبر 1 لیکھیں گے اس کا جو لینٹ ہے وہ ہمارے پاس فیکس ہیں 15 اس کا جو ویٹ ہے ہمارے پاس 1.15 فیٹ ہے یہ کلاسیکشن سیمی پر چلے گا اور ہائٹ بھی 6 انچ ہے تو وہ کنورٹ کریں گے فیٹ میں ملٹیپلائیٹ کریں گے اس کا پوائنٹ ٹوٹی بھی آئے گا سٹیپ نمبر 2 میں نمبر میں 1 لیکھیں گے لینٹ 15 ہے اس کا جو ویٹ ہیں یہ 1.125 فیٹ ہیں اس کا جو ہائٹ ہیں وہ 0.5 ہیں ملٹیپلائیٹ کریں گے یہ بھی نکلے گا سٹیپ نمبر 3 نمبر 1 لیکھیں گے لینٹ 15 ہے اور اس کا جو بریت ہے 0.75 ہیں یہ دیکھیں یہ نائن اچھ کبال ہیں تو اس کا جو بریت ہیں اور اس کا ہائٹ دونوں برابر ہیں تو ملٹیپلائیٹ کریں گے ٹونٹ کی چونکہ یہ ہمارے پاس ٹوٹل بریت پا رکھ ہے سیم یونٹ ہیں تو ملٹیپلائیٹ کریں گے اور ہمارے پاس ٹوٹل کوئنٹ ٹوٹی آئی ہے پھر چلتے ہیں ڈی پی سی کی طرف 2 انچ دیکھیں پہلے وال نمبر 1 کے لئے فائنڈ کرتے ہیں لینڈ ہمارے پاس ٹونٹی فیٹ ہیں 0.75 ویٹ اپوال ہیں چونکہ ڈی پی سی میں ہم ہائٹ نہیں لیتے ہیں یہ بات اندرسٹوڈ ہے کہ ہائٹ ہے یہ نہیں تکنے تکنے سے ہمارے پاس ٹو انچ ہے تو جس سکوئر فیٹ میں آئے گا کریں گے کوئنٹری آئے گا وال نمبر ٹو کی لئے سیم یہی ہیں یہ طریقہ ہیں یہ بھی سکوئر فیٹ میں آئے گا ہمارے پاس ٹوٹل ایٹ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل آئے گا سکوئر کی طرف چلتی ہیں وال نمبر ون کے لئے نمبر ون لگیں گے لیند ہمارے پاس ٹوئنٹی ویٹ ہے وال نمبر ون کی ون لنکھیں گے لیند فیفٹین ہے ویٹ سیم ہے نائن اینچ ہائیڈ بھی سیم ہے تو ملیبرایٹ کریں گے اس کا بھی کوئنٹری آئے گا اور ٹوٹل کوئنٹری دونوں کو ایٹ کریں گے ٹوٹل آئے گا اب چلتی ہیں پلاسٹر کی طرف پہلے وال نمبر ون کی طرف آتی ہیں اس کی دو سیڈ ہیں پرانڈ اور بیک یہ ہمارے پاس پرانڈ ہے یہ بیک ہے تو نمبر کے کالیم میں ہم لکھیں گے لیند ہمارے پاس ٹوئنٹی فیٹ ہے اور اس کا بریت ہم نئے لگتے ہیں ہائٹ لیتے ہیں ہائٹ ہمارے پاس 5.666 ہے یہاں تک 5 ہے اور 2 انچ ہے اور 6 انچ ہے یہ اس کا کلکیلیشن ہے یعنی 6 انچ ہمارے پاس یہ پورشن ہے 2 انچ ہمارے پاس ڈی پی سی ہیں اور 5 فیٹ یہاں سے لے کر یہاں تک ہیں تو 6 پس 2 8 8 یہ ہمارے پاس آئے گا 5 کے ساتھ 8 کریں گے تو ہمارے پاس یہ ٹوٹل میں ہوتا ہے اس لئے ہم دولے گئے اور اس میں ہم لیتے ہیں کیونکہ اس کا لنگ نہیں ہوتا ایک ہمارے پاس یہ پورشن ہوتا ہے یعنی یہ اس کا بریت ہے اور اس کے ساتھ ہم ملٹیپرائیٹ کریں گے ہائٹ ہمارے پاس 2 ہے ایک سٹارٹ میں ہوتا ہے ایک این میں ملٹیپرائیٹ ہائٹ ہائٹ سیم ہائٹ کریں گے اس کا کونٹریٹ آئے گا سائٹ یہ ہائٹ 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 نئے لیتے ہیں یہ میں آپ سمجھ ہوں لیکن پہلے ہم ٹوٹل کونٹریٹ نکالتے ہیں ٹوٹل جو ہم نکالتے ہیں اس کو ایٹ کریں گے جس ہمارے پاس ٹوٹل کونٹریٹ پھر وائٹ 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 جتنا کونٹریٹ پلاسٹر کا نکالتا ہے جہاں ہم پلاسٹر کرتے ہیں وہاں ہم وائٹ 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 کرتے ہیں پلاسٹر کے اگل ہوگا اچھا میں نے وال نمبر ٹو تھا اس کی سائٹ میں نے کیوں نہیں لی یہ ہمارے پاس وال نمبر ٹو ہیں جب ہم پلاسٹر کرتے ہیں اس وال کی تو اس کی دونوں سائٹ لیتے ہیں ایک ہمارے پاس فرنٹ ہوتا ہے ایک بیگ ہوتا ہے اور اس کی دونے سائٹ ہم لیتے ہیں یعنی یہ والا ہوتا ہے سٹارٹ اور یہ اس کے سائٹ ہیں یہ جو جو جائنٹ ہیں یہ والا پورشن اس میں ہم صرف ایک سائٹ اس کے پورشن اور بیگ کے تو ہم لیتے ہیں لیکن سائٹ کیوں نہیں لیتے ہیں اس سائٹ پہ ہم پلاسٹر نہیں کرتے یہ ہمارے پاس جائنٹ ہیں اور ایک دپا اس جائنٹ والا پورشن ہے اس کے ساتھ ہم نے لے گیا اس لیے اس کا پورشن ختم ہو گیا ایک ہم لیتے لیتے والا ساتھ ہم نے لیا ہیں اور یہ جائنٹ ہیں صرف ایک سیرہ ہوتا ہے یہ والا ہم نے اس کے ساتھ کا ان کیا ہے دبل ہم